السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے اور یہ بات پہلے عرب ممالک میں اور اس کے بعد مصر اور شام جیسے ملک میں پھر دیگر ممالک میں اور اس کے بعد یہ ہمارے ملک کے اندر بھی آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہمارے ہاں کچھ محفلے مناقض ہو جاتی ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت وعظ و نصیحت اور تقریر کے پروگرام رکھے جاتے ہیں سبیل جاری کی جاتی ہیں تو رمضان المبارک کا یہ استقبال بہت اچھا ہے لیکن یہی اچھا جذبہ اور طریقہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایک بدعات کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ مُحْدَسِنْ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ فِنَّارِ ہر بدعات گمراہی ہے دین کے اندر نئی بات گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو اس لئے ناظرین رمضان المبارک کا استقبال صحیح استقبال یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات کو بدل کر ہم اپنے وقت کو ترتیب دیں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم اپنے اوقات کو بدلیں اور ہم جن جن کاموں کے اندر مصروف تھے ان کو چینج کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے بلکل لیا ہر کام کی ترتیب ہم آگے پیچھے کریں اور اگر کوئی بلکل لیا بھی ترتیب اپنی آگے پیچھے نہیں کر سکتا تو رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اپنے کام کو مؤخر کریں کیونکہ میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس جو ہے ہر سال آتا ہے اور کچھ دن کا ہمارے پاس مہمان ہوتا ہے تو رمضان المبارک کا صحیح استقبال یہ ہے کہ ہم نے گیارہ مہینے جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں اب یہ ایک مہینہ ملے ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے ناظرین درخواست ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں اور بدعس سے اور خرافات سے اپنا آپ کو بچائیں اور پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری امت کی حفاظت کریں اگر ہم اس طرح سے انشاءاللہ رمضان المبارک کے لیے اپنا آپ کو فارغ کر لیں گے تو ہم سے ہمارا اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ہم سے ہمارا رسول بھی راضی ہو جائے گا فقط و السلام